یا رحمہ اوریجن ہے اور ان کی حرمت کا ایک ہی سبب ہے اور وہ یہ کہ اس سے ایک مسلمان کی عزت پامال ہوتی ہے جب کسی مسلمان کی جان لی جاتی ہے تو نظر آ جاتا ہے کہ فلان شخص نے فلان کو قتل کر دیا تو قاتل بھی بدنام ہوتا ہے برا قرار پاتا ہے اور مقتول بھی مظلوم پڑا ہوا نظر آتا ہے لہذا اس گناہ کو تو ہم بہت اچھی طرح محسوس کر لیتے ہیں اسی طرح اگر کسی کا مال چڑایا جاتا ہے تو جس کا چوری ہوتا ہے وہ بھی مظلوم ہمیں نظر آتا ہے ہماری اس کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے خدا نہ خواہ سے کسی گھر ڈاکہ پڑ جے چوری ہو جائے تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے اور ہم اس کے پاس افسوس کرنے کے لیے جاتے ہیں اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور اسی طرح چور کو برا بھلا کہتے ہیں لیکن جب کسی کی عزت چوری ہوتی ہے جب کسی کی عزت پر ڈاکہ پڑتا ہے جب کسی کی عزت قتل ہوتی ہے تو اس وقت نہ قاتل برا لگتا ہے ہمارے سامنے کر رہا ہوتا ہے ہمارے پاس آ کر ہمارے پاس بیٹھ کر اور نہ ہی وہ شخص مظلوم نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جس کی ہم بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں اس کی پیٹ پیچھے تو اس طرح یہ گناہ اس کی توبہ اور معافی کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں یہ احساس ہی نہیں کسی نے قتل کیا تو اس کو سب برا کہتے ہیں اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہ اس نے برا کیا کسی نے چوری کی اس کو سب برا کہتے ہیں وہ پتا چل جاتا ہے اس نے چوری کی لیکن جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو کوئی اس کو برا کہنے والا کم ہی ہوتا ہے چور چھپ کے چوری کرتا ہے قاتل چھپ کے قتل کرتا ہے غیبت کرنے والا دلیری کے ساتھ ہمارے سامنے بیٹھ کے عزت لوٹتا ہے اور ہم گنگے بہرے بن کے کوئی بھی اس پر ایکشن نہیں لیتے حالانکہ خون کی حرمت مال کی حرمت عزت کی حرمت کے برابر ہے یا عزت کی حرمت ان پہلی دور کی حرمتوں کے برابر ہے ایک ہی لیول کی چیزیں ہیں تعلقات کی خرابی کے بعد تعلقات کی اصلاح کی کوشش کرنے والے کے لیے کیا جزا ہے فرمایا کیا میں تمہیں روزہ نماز اور خیرات سے افضل مرتبہ نہ بتاؤں لوگوں نے عرص کیا کیوں نہیں فرمایا آپس میں جھگڑے والوں میں صلح صفائی کرانا کیونکہ آپس میں جھگڑنا مون دینے والا ہے یہ الحالقہ جسے کوئی چیز بالکل صفائی کر دی جاتی اور وہ دین کو مون دینے والا ہے دین کا نقصان ہوتا ہے اس میں کہتے ہیں کہ دس چیزوں کو کھا جاتی ہیں ختم کر دیتی توبہ گناہ کو جھوٹ رزق کو غیبت عمل کو ظاہر ہے جب انسان غیبت کرتا ہے تو اپنے نیک عمل دوسرے کو پہنچا دیتا ہے غم عمر کو صدقہ بلا کو غصہ عقل کو پشیمانی سخابت کو تکبر عمل کو نیکی بدی کو عدل زید